ساؤت کے فلم انڈریسٹری سے ایک دل توڑنے والی دکھت خبر آ رہی ہے کننڈ فلموں کے سپرسٹار پونیت راز کمار کا ندن ہو گیا سکروار 29 اکٹوبر کی صبح کارڈیک ارشت کے بعد انہیں ہاسپٹل کے آئی سی یو میں بھرتی کرا گیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ علاج کے دوران ہی ان کا ندن ہو گیا ہے پونیت کے ندن پر فلموں کے علاوہ کھیل اور راز نیتی سے جڑے لوگوں نے بھی دکھ جتایا ہے خبر ہے کہ پونیت روزانہ کی طرح صبح سکروار کو جم میں وکاوٹ کر رہے تھے وکاوٹ کرتے سمجھے انہیں اچانک کارڈیک ارسٹ ہوا جس کے بعد وہیں گر گیا پونیت کو ترند ہی وکرم ہاسپٹل کے آئی سی یو میں بھرتی کرا آ گیا پونیت کی عمر اس سمجھے کیول 46 سال کی تھی پونیت کے ندن کی خبر پر پورا کننڈ فلم انڈروسٹری اور ان کے فانس کے بیچ دکھ کی لہر دوڑ گئی ہے پونیت کے ندن کی خبر باہر آنے کے بعد ہزاروں کی سنکھیہ میں فانس ہاسپٹل کے باہر جمع ہو گئے ہیں کننڈک سرکار نے پونیت کے ندن پر الرٹ جاری کرتے ہوئے راجیوں کے سبھی سینیما گھروں کو ترند بند کرنے کا آدیس دیا ہے پونیت کے ہاتھ اٹیکی کے خبر ملنے کے بعد ان کے پریوار کے لوگوں بڑے بھائی سیوراز کمار کے علاوہ یش درسن جیسے کئی دگج ایکٹر اور کرناٹک کے سی ایم وصوراز بومبائی بھی ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں کرناٹ فلموں میں پاور سٹار کے نام سے مسہور پونیت راج کمار نے حال ہی میں اپنی اگلی فلم جیمز کی شوٹ پوری کی تھی اب وہ پون کمار کے ساتھ اگلی فلم دویتوا کی سوٹنگ کرنے میں ویست تھے اسی دوران پونیت کمار کو ہاتھ اٹیک آیا اور بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ساؤت فلم انڈرسٹری کے پونیت کمار اب اس دنیا میں نہیں رہے دوستو سدھات شکلہ کے بعد فلم انڈرسٹری کو یہ دوسرا سب سے بڑا جھٹکا لگ چکا ہے دوستو لگتار سیلیبرٹیز انہیں سوسل میڈیا کے ذریعے سردھانجلی ارپیت کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ تیسے اکٹوبر کو پونیت کمار کا انتیم سنسکار کیا جائے گا دوستو لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے پونیت کمار کے واقعی سارے خبروں پر جیسے ہی کوئی نئی انفرمیشن آتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے کومنٹ سیکشن میں آ کر پونیت کمار کے لیے سمویدنائی ارپیت کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ڈانکیو